ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی سرگوشی کے مطالق کیا سنا ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اپنے پاس بولائے گا یہاں تک کہ اپنا بازو اس پر رکھ دے گا پھر اس سے کہے گا بتا تو نے فلا فلا گناہ کیے فلا فلا گناہ کیا وہ غریب اقرار کرتا جائے گا جب بہت سے گناہ ہونے کا اقرار کر لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا سن دنیا میں بھی میں نے تیرے ان گناہوں کی پردہ پوشی کی اور اب آج کے دن بھی میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں اب اس کی نیکیوں کا صحیفہ اس کے دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا حالبتہ کفار و منافقین کو تمام مجمع کے سامنے رسوا کیا جائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے منافقت سے اور کفران حق سے اور ان کے گناہ ظاہر کیے جائیں گے اور پکارا جائے گا یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر تحمت لگائی ان ظالموں پر اللہ کی پھٹکار ہو حضرت زائد نے ایک مرتبہ حسائد کے بارے میں حضرت عاشر رضی یعالیٰ انہوں سے بھی سوال کیا تو آپ نے فرمایا جب سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا سب سے لے کر آج تک مجھ سے کسی شخص نہیں پوچھا مگر آج تم پوچھ رہے ہو تو سن لو اس سے مراد بندے کو دنیاوی تکلیفیں مثلا بخار وغیرہ تکلیفیں پوچھانا ہے یہاں تک کہ ایک جیب میں نگتی رکھ کر اگر وہ بھول گیا اور پریشانی ہوئی اور دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس سے وہاں سے نگتی مل گی اس پر بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں یہاں تک کہ مرنے کے بعد وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے جس طرح خالص سرخ سونا ہوتا ہے اللہ تعالی ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے ابو حریرہ رضی اللہ انہو فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے میری امت کے وسوسوں سے درگزر فرما دی جب تک وہ کول و فیل کی صورت اختیار نہ کر لیں سو اس رب کا کرم اس کا احسان کہ اللہ تعالی دل کے خیلات پر گرفت نہیں کرے گا اس کا لاک لاک شکر اس کا لاک لاک احسان اس آیت میں اللہ تعالی کی تین صفات کا ذکر ہوا مالک یعنی وہاں ارچیس کا مالک ہے علم یعنی اس کا علم اتنا وسیع ہے کہ دلوں کے راست تک جانتا ہے قدرت یعنی اسے سزا دینے اور ماف کر دینے کی کلی اختیارات حاصل ہیں اور یہی تینوں صفات ذرا تفصیل کے سایت اللہ علیہ آیت القرصی میں بھی بیان کیے گئے جس سے مقصود یہ ہے کہ عبادات اور معاملات سے متعلق وہ بے شمار جو احکامات دیئے گئے مسلمانوں کو اس کی تکمیل میں نہ ہیلوں بہانوں سے کام لینا چاہیے اور نہ سینہ زوری اور ظلم زیادتی سے بلکہ اللہ سے در کر اس کی مرضی کے مطابق عمل کرنا چاہیے کیونکہ کسی بھی ظاہری یا پوشیدہ عمر میں انسان اس کے نافرمانی کر کے نجات نہیں پاسکتا سیدنا علی رضی اللہ انہو فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس نے ہمیں غمزدہ بنا دیا ہم نے خیال کیا کہ اگر کسی کے دل میں گناہ کا خیال بھی آئے تو اس کا بھی حساب ہوگا پھر معلوم نہیں کہ اس کی معافی ہو یا نہ ہو اور یہ بات انسان کے اختیار سے بعد ہے جو چنانچہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے اپنی پریشانی کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو ہم نے اللہ کا اشارت سنا ہم معطاعت کرتے ہیں صحابہ کرام نے ایسا ہی کہا تو پھر آمن الرسول سے لے کر اگلی دو آیات نازل ہوئی لا یکلیف اللہ نفسن اللہ وسا تک اس آیت کے اس حکم کو منصوب کر دیا گیا یعنی دل میں پیدا ہونے والے خیرات پر گریفت معاف کر دی جائے گی آپ دیکھیں کہ انسان کتنا کچھ سوچتا ہے کہ یہ دفعہ کتنا غصہ آتا ہے کسی چیز پر کسی انسان پر کسی کام پر لیکن شکر ہے اللہ تعالیٰ اس پر نہیں پکڑتا اگر اس پر اللہ تعالیٰ پکڑ لے تو پھر آپ دیکھیں کہ انسان کی کوئی خلاصی نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تک وہ عمل میں نہ آجائے یا زبان سے الفاظ کی صورت اختیار نہ کر جائے اس وقت تک اس پر پکڑ نہیں ہے سی بخاری کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس شخص نے رات کو یہ دونوں آیتیں پڑھ لیں تو یہ اس کے لئے کافی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دو آیتیں جنت کی خزائن سے نازل فرمائی جس کو تمام مخلوق کی پدائی سے دو ہزار سال پہلے خود رحمان نے لکھ دیا تھا جو شخص ان کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں تو اس کے لئے قیام اللیل یعنی تحجد کے قائم مقام ہو جاتی ہے جیسے کہ پہلے میں یہ آیتیں حدیث سے کوٹ کر چکی ہوں اسی سے کچھ الفاظ کی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے صورت بکرہ کو ان دو آیات پر ختم فرمایا جو مجھے اس خزانے خاص سے عطا فرمائی گی جو عشق کے نیچے ہے اس لئے تم خاص طور پر ان آیتوں کو سیکھو اور اپنی عورتوں اور بچوں کو سکھاؤ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہمارا خیال ہے کہ کوئی آدمی جس کو کچھ بھی عقل ہو وہ صورت بکرہ کی ان دونوں آیتوں کو پڑھے بغیر نہیں سوئے گا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو کوئی نماز عشاء کے بعد صورت بکرہ کی آخری دعا یاد پڑھے اسے تمام آپ کا فرمان ہے کہ جو کوئی نماز عشاء کے بعد صورت بکرہ کی آخری دعا یاد پڑھے اسے تمام رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے اگلی آیتیں جو یہ نازل ہوئیں آمن الرسول بما انزلہ علیہی میں ربی رسولوں پر جو کچھ اس کے رب کی طرف سے نازل ہوا اس پر اور خود بھی مان لائے اور سب مومن بھی مان لائے اس سب اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کے کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ایمان بالغیب کی چھے اجزاء یہ سب ایمان بالغیب کے اجزاء ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے اس سورہ کی ابتداء میں اجمالاً بیان ہوئے تھے یہاں تفصیل سے ہیں ایمان بالغیب کے کل چھے اجزاء ہیں جن میں چار یاں مذکور ہیں یعنی اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کے کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور جو یاں مذکور نہیں ہوئے بلکہ دوسرے مقامات پر مذکور ہیں وہ ہیں روزی آخرت پر ایمان اور اس بات پر ایمان کے ہر طرح کی بھلائی اور برائی اللہ ہی کی طرف سے ہے اور یہ سب اشیاء ایسی ہیں جن کا دراغ خواست خمسہ سے نممکن ہے اور وہ انسان کی نظروں سے اوجل رہتی ہیں ان میں سے کتابیں اور رسول انسانوں کو نظر نہیں آتے لیکن اس یقین کا انسان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں کہ فلان کتاب فی الواقع اللہ کی طرف سے نازل شد ہے سوری کتابیں اور رسول تو انسانوں کو نظر آتی ہیں لیکن اس یقین کا انسان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں کہ فلان کتاب فی الواقع اللہ کی طرف سے نازل شد ہے اور فلان رسول واقع اللہ کا رسول ہے یہ یقین اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے کہ جب پہلے اللہ پر اور اس کے فشتوں پر ایمان لائے جائے اللہ کی طرف سے جب فرشتہ اللہ کا پیغام لے کر رسول پر نازل ہوتا ہے تو سب سے پہلے رسول اپنی رسالت پر اور اس کی طرف سے ملے ہوئے احکام پر ایمان لاتا ہے اور ان احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے اور عمل پیرا ہوتا ہے اسی اقویقت کو دوسرے مقامات پر انا اول المسلمین اول المومنین کے الفاظ سے بیان کیا گیا پھر اس کے بعد رسول دوسرے لوگوں کو اپنی رسالت پر ایمان لانے اور منزل من اللہ احکام کو بجا لانے کی دعوت دیتا ہے پھر سابقہ کتابوں پر اجمالی ایمان کا مطلب پھر جو لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتی ہیں ان کے لئے اپنے سے پہلے کے رسول اور پہلی نازل شدہ کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے اور یہ ایمان اجمالی ہوتا ہے تفصیلی نہیں ہوتا کیونکہ نیا رسول آتے ہی اس وقت ہے جب سابقہ رسول کی کتاب میں تعریف تہویل کر کے اس کا حلیہ بگاڑ دیا جائے اور اس کی تعلیم کو محس کر دیا جائے کچھ کا کچھ بنا دیا جائے گویا اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تفصیلی ایمان لانا ضروری ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تفصیلی ایمان کا مطلب آپ پر اللہ کی طرف سے جو شریعت نازل ہوئی اس کو واجب الاتباہ سمجھنا اور اس کے مطابق اول پیرہ ہونا اور اپنی زندگی کو اس کے سانچے میں ڈالنا وہ سابقہ کتابوں پر اجمالی ایمان کا مطلب ہے کہ ان کتابوں میں جو باتیں شریعت اسلامی کے مطابق ہیں انہیں اللہ کی طرف سے سمجھنا اور جو مخالفت میں ہیں انہیں لوگوں کا اضافہ سمجھنا یا تبدیلی سمجھنا اور جو باتیں نہ مطابق ہیں نہ مخالف نہ ان کی تصدیق کی جائے اور نہ تقذیب کی جائے تو یہ چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں پھر اس کے بعد فرمایا لانو فرریکو بینا احد مر رسولی رسولوں میں تفریق کا مطلب رسولوں میں فرق کرنے کی دو صورتیں ایک یہ کہ کسی کو اللہ کا رسول مانا جائے اور کسی کو نہ مانا جائے جیسے یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو رسول نہیں مانتے اور نائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور عیسائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی نہیں سمجھتے جبکہ مسلمان ان سب کو اللہ کے نبی اور رسول مانتے ان کے نبی یا رسول ہونے میں کوئی فرق نہیں کرتے اور دوسری صورت یہ ہے کہ بل لحاظ لبوت سب انبیاء کا درجہ برابر اور وہ سب ایک سطح پر ہوتے ہیں اور باقی تمام مخلوقات سے افضل ہوتے ہیں ایسی صورت کو ختم کرنے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو ایسا کہنا درست نہیں کہ میں یونس بن مطا سے بہتر ہوں اور ایک دوسری روایت میں کہ جو شخص یوں کہ کہ میں یونس بن مطا سے بہتر ہوں اس نے چھوٹ بولا یہ بخاری کی روایت ہے انبیاء کی ایک دوسرے پر فضیلت کس لحاظ سے ہے پھر جس طرح تمام انسان انسان ہونے کے لحاظ سے ایک سطح پر ہوتے ہیں لیکن اس میں سے کوئی اچھے اور کوئی برے کوئی عادل کوئی ظالم کوئی مشرق کوئی موغد غزیان کی بشمار اقسام بن جاتی ہے اسی طرح معام مسلمان مسلمان ہونے کے لحاظ سے با الفاظ دیگر قانون لحاظ سے تو ایک سطح پر ہوتے ہیں لیکن ان کے عمال سالیہ اور غیر سے ایک سطح پر ہی ان میں کوئی فرق نہیں مگر فضائل کے لحاظ سے ان میں جو فرق ہے اور یہ فرق قرآن کریم کی سائد تلکر رسول فضلنا بازوں ملاباب سے ثابت ہے اور بے شمار احدیث سیعہ سے بھی ثابت ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں تو یہ ماننا ہمارے لئے ہمارے ایمان کے حصے کا ایک تقاضہ ہے وَقَالُ سَمِيْنَا وَعَتَانَ غُفْرَانَ نیز وہ کیا کہتے ہیں ہم نے اللہ کے کام سنے اور ان کے اطاعت قبول کی اے ہمارے رب ہم تیری مغفر چاہتے ہیں اور تیری طرف ہمیں لوٹ کر آنا ہے پھر فرمایا قیامت تک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک جماعت حق پر قائم رہے گی اور سب پر غالب رہے گی خاتم انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت آپ ہی کی شریعت پر آئے گی اللہ تعالی ہم سب کا خاتم ایمان پر کریں اور اللہ سے اس کی رحمت اور شفقت اور افرق درگزر کی دعائیں مانگیں ابن عباس فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا میں نے باقش دیا تمہیں ابن عبی حاتم میں ہے پھر فرمایا اے اللہ ہمیں تیری طرف لوٹ کر آنا ہے حکیم بن جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آمنہ رسول اتری تو جبریل علیہ السلام نے آپ سے فرمایا کہ اللہ نے آپ کی اور آپ کی امت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی اللہ سے دعائیں مانگیں آپ کی دعائیں قبول ہوں گی چنانچہ آپ نے سائد کی تمام دعائیں مانگیں انشاءاللہ یہ اگلے لیکچر میں ہم اس کو مزید تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے